ہیلو ایوروان اسے پہچان جاتا ہے کہ یہ اس کے گھر کے قریب والے انٹرنیٹ کیفے پر یہ بیٹھی ہوئی ہے وہ فوراں سے وہاں پہنچتا ہے اور اس کی لائف سٹریم کو کٹ آف کر دیتا ہے اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑی تو اکل کرو تم نے اب ایک ٹھیک کام کیا ہے لوگ تمہیں کریسائز کر رہے ہیں تو ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے لوگوں کو بولنے دینا چاہیے یہاں پر تھوڑی دیر وہ دونوں کیڈز کی طرح فائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ وہ اسے اپنے ساتھ کھانے پر بھی لے جاتا ہے اب شائعہ اسے کہتی ہے کہ واقعی میں بہت سوری فیل کر رہی ہوں سپیشلی تمہاری سسٹر کے لیے اور اس کے لیے میں نے ہینڈ رٹن ایک لیٹر بھی رکھا ہوا ہے تاکہ اسے اپولوجائز کر سکوں کیا پلیز میرا یہ لیٹر اپنی سسٹر کو سینڈ کر دوگے اور ییبو جیسے ہی وہ لیٹر اپنی سسٹر ین کو سینڈ کرتا ہے تو ین آگے سے فوراں شائعہ کو ماف کر دیتی ہے شائعہ تو گوانگشی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے ڈر رہی تھی لیکن جیبو اسے پکڑ کر اسے طرح سے اندر لے جاتا ہے آگے گوانگشی بھی اس کے ساتھ بہت کائن تھا اس سے کہتا ہے کہ صرف ایک شرط پر میں تمہیں تھوڑے اور دن اس گھر میں رہنے دوں گا اور وہ یہ ہے کہ تم یہ یاد رکھنا ہمارے بیچ صرف سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن ہے تمہیں اپنی غلطی کی پہچان ہو گئی ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی اب نیکسٹ ماننگ ہمیں دکھاتے ہیں کہ گوانگشی کافی شاپ کے باہر کافی لے رہا تھا اس کی جیسے ہی جن پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اسے روزانہ وہ کافی لے کر دیا کرتا تھا اور آج لفٹ میں بہت سارے لوگ تھے رش ہو گیا تھا تو یہاں پر وہ جن کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے جن کو بہت سپیشل فیل ہو رہا تھا اور جیسے ہی جن اپنے آفیس میں پہنچتی ہے تو اسے واقعی ایک سرپرائز ملا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی ٹیم کا حصہ نہیں بنے گا لیکن اس کے تین جونئرز جو اسے بہت سے زیادہ ایڈمائر کرتے تھے وہ اب خود اس کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے وہاں آ گئے تھے کہتے ہیں کہ جتا ہم نے آپ سے سیکھا کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے باقی سارے لوگ بہت سیلفش ہیں اور یہ دیکھتے ہی ایک دم سے جن کو خیال آتا ہے کہ شاید کل گوانگشی کی دی ہوئی ریڈ امریلہ واقعی میرے لیے لکی ثابت ہوئی ہے اور پھر نیک ایک سین میں جیران ایکشلی جن سے ملنے کے لیے اس کے آفیس میں آ رہی تھی کہ یہاں پر لفٹ کے باہر کچھ بوائز اس پر ٹانٹ کرنے لگتے ہیں وہ انفیکٹ ویمن پر ٹانٹ کر رہے تھے جو ورکنگ ویمن تھی لیکن یہی پر ہی گوانگشی کا باس یاؤ بھی پہنچا ہوا تھا یاؤ ہمیشہ سے جیران کو بہت لائک کرتا تھا اس سے پہلے کہ جیران اس کے موپر کافی دے مارتی اس سے پہلے ہی یاؤ اس کی سائیڈ لینے لگتا ہے ایونکہ گوانگشی کی پوری ٹیم نے اس موٹے والے ورکر کو ٹھیک تھاک سبق بھی سکھا دیا تھا اور اسے لفٹ میں بھی نہیں گھسنے دیا تھا یران یاؤ کی ڈریسنگ کی وجہ سے زیادہ اس سے امپریس تو کبھی بھی نہیں ہوتی تھی لیکن آج اس کے اس جیسچر نے اس کا دل ضرور جیتا تھا اور وہ اسے اس کا ویچرٹ نمبر مانگتا ہے یران خود کو روپ نہیں پاتی اور اسے ایڈ کر ہی لیتی ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے آج آفیس میں جب ین تھی تو اسے گوانگشی کا میسیج آتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ڈینر پر میرے ساتھ چلو گی لیکن آگے سے ین فورنس سے ریپلائی کرتی ہے کہ سوری ڈینر تو میں مینگ اپنی فرنڈ کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے بعد تمہارے ساتھ ڈرنک کرنے ضرور جا سکتی ہوں اب ین شام کو کام کے بعد اپنی فرنڈ مینگ سے ملتی ہے مینگ نے ایکشلی پہلے تو میٹرنٹی لیو لی ہوئی تھی لیکن اب وہ آفیس سے ریزائن کرنا چاہتی تھی مینگ اس کے سامنے یہی بریٹین کرتی ہے کہ جیسے وہ ایک بہت ہیپی لائف گزار رہی ہے لیکن ین اس کی لائف کی ساری ریالیٹی جانتی تھی بس اس کے سامنے نہیں کہنا چاہتی تھی تاکہ وہ امبیرس نہ ہو یہاں پر مینگ کو جب باتوں باتوں میں پتا چلتا ہے کہ زرلین سے ین کا بریک اپ ہو گیا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو اتنا سکسیسفل مین تم نے اپنے ہاتھوں سے کیسے نکال دیا تمہاری لائف کتنی پیسفل ہو جاتی ہے اگر تم اسے شادی کر کے خود کو سیٹل کر لیتی لیکن ین کہتی ہے میری لائف میں پرائیورٹیز بہت ڈیفرنٹ ہیں اور اتنے میں وہیں بیٹے بیٹے مینگ کو اس کی ساتھ امان کی کال آتی ہے جو اسے ٹھیک تھاک ڈانٹ تھی ہے اور گھر پر واپس بلا لیتی ہے اب تھوڑے دیر بعد جن دیکھتی ہے تو اسی بیلڈنگ میں کوئی اور آیا ہوا تھا اور وہ تھا مینگ کا ہزبن جو کہ اپنی گر فرنڈ یعنی میسٹریس کے ساتھ پہنچا ہوا تھا جن جب بھی اسے دیکھتی تھی تو اس کا خون کھولنے لگتا تھا اسے آج بھی بہت غصہ آتا ہے وہ اس کے اردگرد منڈلا رہی تھی اور اتنے میں اسے ایک آئیڈیا آ جاتا ہے وہ کسی درہ سے کی کی پر کے پاس جاتی ہے اور اس سے بہانے سے اس کی گاڑی کی چابی لے لیتی ہے اور اس میں جا کر کچھ گرلز کی چیزیں رکھتے دی ہے یہاں پر اس سے ملنے کے لیے گوانگ شی بھی آیا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ پکڑی جانے والی تھی تو اسی ٹائم پر وہ مینگ کے ہزبنڈ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور اسے تھوڑی دیر لڑائی کرتا ہے اور اس کے بعد جب جن نے اپنا کام کر لیا تھا تو وہ اسے وہاں سے نکلنے دیتا ہے اب وہ گرل جیسے ہی وہاں پر لپسٹیک اور دوسری چیزیں دیکھتی ہے تو اس پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم مجھے چیٹ کر رہے ہو باہر نکلتی ہے ایک تھپڑ لگاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اس کا ہاتھ بلوک کرتا ہے تو دوسری گال پر بھی تھپڑ دے مارتی ہے ین اور گوانگ شی یہ سب دیکھتے ہوئے کافی انجوائے کر رہے تھے ین سوچتی ہے کہ اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن اٹلیسٹ یہ کر کے ایک دفعہ میرے دل کو سکون ضرور ملا ہے ادھر گھر پر ین کے ڈیڈ آج کل پریکٹس کر رہے تھے گولف کھیلنے کی کیونکہ زرلی نے ان کو کہا تھا کہ کسی دن میں آپ کو گولف کلب پر لے کر جاؤں گا وہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے کھیلنی نہ آئی اتنی امیروں وانی گیم ہے تو میری بیٹی کی ایمبیرسمنٹ ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حیران تھے کہ دس بج گئے ہیں اور ابھی تک ین گھر واپس ہی نہیں لوٹی آنٹی لان کا کہنا تھا کہ دیکھیں بچے اب بڑے ہو گئے ہیں ان کو اپنے ساتھ ایسے باندھ کے مت رکھیں اپنی لائف جینے دیں ادھر گوانگشی ین کو اپنے ساتھ ایک سرپرائز دکھانے کے لیے لے کر جاتا ہے ایکشلی وہ ایک جگہ تھی جہاں پر پہلے ایک پارک ہوا کرتا تھا آج کل وہ کلوزڈ تھا لیکن یہاں پر ین اور گوانگشی کی بچپن کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی تھیں ایک دن ین بہت ساد تھی کیونکہ اس کے ڈیاد نے اسے ٹرپ پر نہیں جانے دیا تھا اس کے سکول فیلوز کے ساتھ تو اس دن گوانگشی نے اس کی ہیلپ کری تھی اسے چیئر اپ کرانے کے لیے وہ اسی پارک میں لے کر آیا تھا اب وہ دونوں یہی پر ہی اپنے بچپن کو یاد کر رہے تھے کہ ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ کس کر رہا تھا یہاں پر گوانگشی ین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ایک ینگ گرل کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا اپروپرییٹ نہیں لیکن وہ کہتی ہے میں اب اتنی بھی چھوٹی نہیں اور پھر یہاں پر وہ دونوں ولف والی آوازیں نکال کر اس کپل کو وہاں سے بھگانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے وہ دونوں ڈرکے بھاگے تھے اسے دیکھ کر وہ لوگ کافی ہنستے ہیں اور پھر لیٹ نائٹ جیسے ہی جن گھر واپس لوٹتی ہے اسے لگا تھا کہ ڈیٹ تو سوچ چکے ہوں گے لیکن ڈیٹ سامنے کھڑے تھے وہ اسے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تم زرلین کے ساتھ گئی تھی لیکن وہ بتاتی ہے کہ وہ تو بیجنگ واپس جا چکا ڈیٹ بہت کیوریس تھے باہر باہر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے شادی کی کوئی بات نہیں کی لیکن جن ان کے سامنے صاف انکار کر دیتی ہے کہتی ہے کہ میں ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہی لیکن ڈیٹ کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی کی ایج ہو چکی ہے اگر کہو تو میں زرلین سے بات کرتا ہوں لیکن جن انہیں صاف منع کر دیتی کہ آپ ایسی کوئی بات اس سے نہیں کریں گے ایکشلی وہ ڈیٹ سے بہت ڈرتی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ریویل کریں کہ اس کا بریک اپ ہو چکا ہے لیکن آنٹی لان نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے وہ آتی ہیں جن کے پاس اور اسے پوچھنے لگتی ہیں کہ ایکشلی کیا ہوا ہے کیا تم مجھے بتاؤگی جن انہوں سے صاف جن ان کو بتا دیتی ہیں کہ میرا اور زرلین کا بریک اپ ہو گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ مجھے بیجنگ لے کر جانا چاہتا تھا بلکہ اور بھی بہت سے ایشیوز تھے جن پر اب ہماری نہیں بنتی تھی دو سال پہلے وہ ایک ڈیفرنٹ انسان تھا لیکن اب وہ بہت بدل چکا تھا آنٹی لانو اس سے کہتی کہ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہی ہے تو میں تمہارے اس فیصلے کو سپورٹ کرتی ہوں اور وہ یہ بھی بولتی ہیں کہ تمہارے ڈیڈ کی اور میری وش یہی ہے کہ بچوں کی جلدی سے جلدی شادی ہو جائے تاکہ ہم لوگ فری فیل کریں یہاں پر جن ایک بہانے سے ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے گوانگشی کے لیے آپ کی کیا وش ہے کہ اس کی وائف کیسی ہو تو آنٹی آگے سے جو کرائیٹیریہ رکھتی ہیں وہ لگتا تھا کہ جن پر بلکل بھی پورا اترتا ہی نہیں ہے جن پریشان ہو جاتی اور اسے ایک دم فیلنگ آنے لگتی کہ اگر آنٹی کو میرے اور گوانگشی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلا تو نہ تو اس ریلیشنشپ کے لیے آنٹی مانے گی اور نہ ہی ڈیڈ کو یہ اپروول دیں گے وہ سوچتی ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ نہ ہو کہ میرا فیملی اور گھر کا انوارمنٹ ہی خراب ہو جائے اب نیکس ٹی ڈے سے وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ سے وہ گوانگشی کو تھوڑا اگنور کرے گی اور اس سے فاصلہ رکھے گی وہ آج پھر اس کے لیے کافی لے کر آیا تھا اس سے پوچھتا ہے کہ کل تو نہیں آج دنر پر چلو لیکن وہ انکار کر دیتی کہ مجھے زیادہ کام ہے اب ین کی یہی روٹین تھی گوانگشی اکثر اسے میسج کیا کرتا تھا لیکن وہ اسے کوئی ریپلائی ہی نہیں دیتی تھی اس سے صرف اتنی ہی بات کرتی تھی جتنی کرنی چاہیے گوانگشی بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا کہ چھوٹی کے ٹائم پر وہ اس سے بات کرے گا میرر میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ پیچھے پیچھے گوانگشی اسے تلاش کرتا وہ آ رہا ہے لیکن وہ اسی ٹائم پر اپنی گاڑی بھگا کر لے جاتی ہے اب وہ گھر پہنچ گئی تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈینر کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں کوئی گھر پر آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ گوانگشی ہی تھا وہ اس سے کتنا بچتی وہ اس کے گھر بھی آ سکتا تھا یہاں پر وہ سب کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ فوڈ بھی پیک کر آ کے ساتھ لے کر آیا تھا اور اتنے میں کھانا کھاتے ہوئے ین کی چاپسٹیکس گر جاتی ہیں وہ اس کی یہ اٹھانے میں ہیلپ کرتا ہے کہ بدلے میں ین اسے تھینکیو برادر کہہ دیتی ہے اب یہ سنتے ہی ایک دم وہ شاکٹ رہ جاتا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ اس طرح سے نہیں بلاتی تھی اب اسے کیا ہو گیا ہے اب نیکسٹ ماننگ جیسے ہی ین اپنے آفیس میں جاتی ہے تو دیکھ رہی تھی ادھر ادھر کہ کہیں گوانگشی نہ آ رہا ہو لیکن وہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی آفیس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے سارے کولیگز کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک کزن آیا تھا آپ کے لیے بھی کافی دیکھ کر گیا اور ہم سب کے لیے بھی وہ کتنا سویٹ ہے تو ین کو سمجھ آ گئی تھی یہ اگنور کرنے کے بعد بھی جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے اور پھر جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ مہنگ یان پر چن کا کرش تھا تو چن آج اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم سارے فرنڈز مل کر کلپ چلیں اور وہ اس کے ساتھ تو جانا نہیں چاہتی تھی لیکن گوانگ شی کو دیکھ کر وہ یس کر دیتی ہے مہنگ یان اتنی چالاک تھی کہ اس نے کچھ اس طرح کے سیچویشن کر دی تھی کہ دو گاڑیوں میں اس طرح کے گروپس بنائے تھے کہ چن کے ساتھ باقی گرلز کو پھیج دیا تھا اور خود گوانگ شی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اب گوانگ شی جب سیگنل پر کھڑا ہوا تھا تو اسی ٹائم پر اس کے باجو والی گاڑی جن کی تھی اور ین اسے اور مہنگ کو اکٹھے دیکھ لیتی ہے مہنگ اسے جتنا کلوز ہونے کی کوشش کر رہی تھی یہ دیکھ کر ین کو کافی جیلس ہوتا ہے بہل اس کے بعد گوانگ شی اور زارے فرینڈز بار میں پہنچ گئے تھے وہاں پر وہ لوگ پارٹی کرتے ہیں اور یہی پر ہی مہنگ سب کی اکٹھے ایک گروپ سیلفی لیتی ہے اور اپنے سٹیٹس پر لگا دیتی ہے اور یہی سٹیٹس تھوڑی دیر بعد ین نے دیکھ لیا تھا اور اس کا موٹ بہت خراب ہوتا ہے جب وہ گوانگ شی کے باجو میں مہنگ کو دیکھتی ہے وہ بڑے بڑے کام جو کوئی اور چیز نہیں کر پاتی ایکشلی جیلسی کر دیتی ہے یہاں وہ اسے بڑا غصہ آتا ہے اور وہ باتوں باتوں میں جیران سے پوچھتی ہیں کہ میری ایک فرینڈ ہے اس نے ایک لڑکے کو کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے تھوڑا سا اگنور کیا تھا اور اب لگتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کے پیچھے چلنے لگ گیا ہے تو وہ آگے سے کہنے لگتی ہیں کہ ایسے لڑکوں کو ایکوامین کہتے ہیں وہ ایسے ٹائم بہت ساری چوائسز رکھتے ہیں بڑا سا جال بچھایا ہوتا ہے اگر یہ فش نہیں تو وہ صحیح وہ نہیں تو تیسری صحیح اب ین کو اس کے بعد ایک دم دل کو لگ گئی تھی اس کے بعد وہ بہت سی باتیں کلیر کرنے کے لیے ڈیلر ختم کرتے ہی سیدھی جاتی ہے گوانکشی کے گھر پر لیکن وہ گھر پہ تھا ہی نہیں اور آگے سے چن کہتا ہے کہ آپ اسے کال کر لیں مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا ہے یہ سنتے ہی ین کو خیال آتا ہے کہ شاہد وہ مینگ کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو لیکن بیچارہ گوانکشی وہ تو اسی کہیں گھر کے باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا کافی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو اسی ٹائم پر ین اپنے گھر کی طرف آتی ہے اور اس طرح سے ان کا آمنا سامنا بھی نہیں ہو پایا تھا اب نیکس ڈیو ویکنڈ تھا چھٹی تھی صبح ہی صبح گوانکشی باسکٹ بال کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا یہاں پر باتوں ہی باتوں میں چین سے اسے پتا شلتا ہے کہ کال رات کو ین اس کے گھر پر اسے تلاش کرتی ہوئی آئی تھی یہ سنتے ہی وہ حیران رہ جاتا ہے اور فورن سے دور لگا دیتا ہے ین کی طرف ین اس ٹائم پر بہت غصے میں تھی اور اس کی دی ہوئی ریڈ امبریلا جو باہر باہر اسے گوانکشی کی یاد دلاتی تھی وہ اسے ٹریش بین میں پھینک رہی تھی اتنے میں گوانکشی پہنچے چاہتا ہے تو وہ اسے چھپا لیتی ہے وہ اسے باہر باہر پوچھتا ہے کتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے تم کیوں امبریلا اٹھا کر پھر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا ویدر فارکاسٹ میں کی رین آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے باتوں باتوں میں ایکوامین بھی کہہ دیتی ہے گوانکشی بھی اس کی ساری میننگفل باتیں سمجھ چکا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میری نظر میں کوئی بھی بیوٹی ہے تو اس دنیا میں سندر تم سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں لگتی مجھے اور اگر باریش ہونے والی ہے تو میں بھی تمہارے چھاتے میں ہی چھپوں گا مجھے بھی جگہ دو زبردستی اسے چپک جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی کلیر کر دیتا ہے کہ ایکشلی مینگ کا اور میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے چین کا اس پر کرش ہے اور میں تو صرف ایک کور ہوں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہوں تاکہ اس کو آکورڈ نہ لگے اب یہ سننے کے بعد جن کی کچھ تو کنفیوجن کلیر ہو گئی تھی اب جیسے ہی وہ لوگ گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو یہاں پر گوانکشی کہتا ہے اتنی جلدی واپس کیوں جا رہی ہو کیوں نہ ہم کہیں چلیں مووی دیکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے وہ فارن سے مان جاتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں ٹائٹانک دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر جب رومانٹک سین آتا ہے تو گوانکشی اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور یہ سب کرتا ہوا وہ ین کو بہت کیوٹ لگتا ہے اس کے بعد وہ دونوں اپنے فیوریٹ نوڈلز کھاتے ہیں کافی انجوائے کرتے ہیں اور مانو اینسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ان کی فرسٹ ڈیٹ ہے اب اس کے بعد ایک سکیچز ڈراؤ کرنے کا پوائنٹ آتا ہے وہاں پر جن کے لیے وہ ایک سکیچ ڈراؤ کر رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ آج سے پہلے اتنی سندر موڈل مجھے کبھی بھی نہیں ملی جن تھوڑی دیر بعد جب آ کر پینٹنگ دیکھتی ہے تو ایکشلی اس نے پاس بیٹھی ہوئی ڈاگ کو ڈراؤ کیا تھا یہ دیکھتے ہی جن گصہ کرنے لگتی ہے لیکن اس نے نیچے ایک اور فوٹو بھی رکھی ہوئی تھی اور وہ تھا جن کے اینمی ورزن کا سکیچ جو کہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا جن اس میں بہت ساری قرابیاں تو نکالتی ہیں لیکن پھر ایز ای میموری اسے اپنے پاس بھی رکھ لیتی ہیں ایکشلی اسے یہ فوٹو دل سے بہت پیاری تھی اس کے بعد وہ دونوں ایک ٹورسٹ بس پر جاتے ہیں اس پر بھی کافی انجوائے کرتے ہیں اور پھر آسکریم کھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واک کرنے لگتے ہیں یہاں پر گزرتے ہوئے بار بار گوانگشی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں ہی مت کر کے لیکن کر نہیں پاتا اور اتنے میں ہی اس کا گھر پہنچ جاتا ہے جن کہتی ہے کہ آج کتنا خوبصورت دن تھا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ہم نے کتنا کچھ کیا لیکن گوانگشی کہتا ہے لیکن ابھی بھی میری ایک وش رہ گئی وہ وش اسے بتاتا تو نہیں ہے لیکن بعد میں اسے دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ وش تھی کہ کاش وہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتا اب وہ دونوں رات کو اپنے اپنے بیٹ میں بیٹھے انہی مومنٹس کو یاد کر رہے تھے جو آج انہوں نے انجوائے کرے تھے ایکشلی اسی بیچ ٹوریسٹ بس میں ایک دفعہ ین سو گئی تھی تو گوانگشی نے بہت پیار سے اس کا صرف اپنے کندے پر رکھ لیا تھا لیکن اس ٹائم پر ایکشلی ین جاگ رہی تھی اور اسے پتا چل گیا تھا کہ گوانگشی اس کے لئے کیا فیلنگز رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہوتا ہے thank you for watching stay connected bye bye